موسیقی 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 ہوں گے مسلی میں بہت سارے پتی پتی پٹیاں جیسی رہتی ہیں یہ اسے کیا کرتے ہیں گل پتی کائے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب یہ کس طرح سے social niqa kaare کس طرح سے کرتے ہیں مسلی اس کے بارے میں جل لیے تو دیکھیں مسلیوں میں جل کی دھارہ مکھ دوارا یہاں سے پرویس کرے گی دیکھے رہاں نیاں دکھا رہاں جل ایدھر سے پرویس کرے گا جو ہے آر نال کے فیرکس میں پہنچے گا آر نال کے فیرکس میں پہنچے گا یعنی گرسنی میں پہنچے گا پہنچے گا نا گرسنی میں اب گرسنی میں جب یہاں پہنچے گا تو جل کی دھارہ میں جو استدھ محب دشت calorح آجان ہے جو حب دشتORA وہ ذل کا بہت حض取 passenger اس کیا جیسا ہے اور مس開心できل گرس گرہ اس لیٹو گرس جل گرس گھرس گھنٹ تاگرا جل کہا ہوگا تو گل کوشٹ میں ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ باہر کی طرف کھلتا ہے باہر کی طرف کھلتا ہے نا تو اس میں یہ کس طرح سے کریہ کرتے ہیں تو دیکھیں جب گلز جو ہوتا ہے جل کے سمپرک ماتا ہے یعنی کہ یہاں سے جب جل اندر یہاں آتا ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں جل میں گھولے ہوئے جو اکسیجن ہے جل میں گھولے ہوئے جو اکسیجن ہے ٹھیک ہے وہ رکت واہنیوں میں اس تھیت رکت میں چلا جاتا ہے یہاں رکت واہنیاں جو ہوتی ہیں اس کے مجھوڑے ہوئی اس کے رکت میں چلا جائے گا رکت کا جو کاربن ڈیکسیڈ ہے کاربن ڈیکسیڈ ہے وہ کہاں چل جائے گا تو وہ اس کے ساتھ آ جائے گا کاربن ڈیکسیڈ جو ہوگا رکت کا کاربن ڈیکسیڈ وہ جل میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ سواسن گیسو کازان پردنی اسی طرح سے یعنی کہ جب اس میں جل پہنچے گا جل کا جو اکسیڈ ہے وہ کہاں چل جائے گا جل میں جو اکسیڈ گھولے ہوئے ہیں وہ گلز کے رکت واہنیوں میں اس تھیت رکت میں چلا جائے گا گلز کے رکت واہنیوں میں اس تھیت رکت میں چلا جائے گا اور وہاں سے جو کاربن ڈیکسیڈ وہ جل میں چلا جائے گا اور اسی طرح سے سواسن گیسو کازان پردنی ہوتا ہے کس سے تو رکت سے جل میں اور جل سے رکت میں ویسران کے دوارہ ہوتا ہے اس میں بھی کس کے دوارہ ہوتا ہے ویسران کھریہ کے دوارہ ہی ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے تو بس یہ ایک دوسرے سے آدان پیزان کرتا ہے یعنی رکت سے جل میں اور جل سے رکت میں آپ دیکھیں نا کہ جل سے رکت میں کیا چل جاتا ہے O2 چل جاتا ہے اور یہاں سے CO2 آ جاتا ہے کاربن ڈیک سیڈ یہاں سے کاربن ڈیک سیڈ اس میں آتا ہے اور یہاں سے oxygen اس میں جاتا ہے clear ہو گیا تو چلیے اب فیپڑے کے بارے میں دیکھتے ہیں فیپڑے کی بات کرنے تو اوپسنگ ورٹی ویٹا کے اچھ ورگی جنتوں میں سوشن کے لیے فیپڑے پائے جاتے ہیں جو YVS ورسن کے اپلے کرتے ہیں تو YVS ورسن پڑھے تھے جب oxygen کے رسپیکٹ میں ہوتا ہے تو oxygen کے رسپیکٹ میں وہ YVS ورسن ہوتا ہے اور کیا بن رہا تھا اس میں تو carbon dioxide بن رہا تھا جل بن رہا تھا اور یہ اورجہ بن رہی تھی ATP کے روپ میں ATP کے روپ میں اورجہ بن رہی تھی تو یہاں ہم نے دیکھ چکے تھے تو اگر ہم نے بات کریں فیپڑے کی اوپسنگ ورٹی ویٹا اوپسنگ ورٹی ویٹا میں کون کون سے آ جنگے جیسے کوئی پکچی ہو گیا اور اس میں کہ جو میلیا ہوتا ہے میلیا برگ میں میلیا برگ میں ہم لوگ بھی آ جنگے مانوس سے آ جنگے میلیا برگ میں کون کون سے آ جنگے تو مانوس سے آ جائے گا مانوس سے آ جائے گا ہاں نا ہاں 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 اس ورگ کے جو بھی جنتو ہے تو یہ سب میں کیا ہوتا ہے وائی وی ایس 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 فیفڑے کے ا benevolent کس کے دورہ سوصن کریں گے تو ویفوڑے توجہ کے دورہ مکھ گرسنی کے ا怎么样iURE دورہ بھی سوصن کا کار کرتے ہیں مکھ گرسنی سے بھی اپنے سوشن کا کارے کرتے ہیں سمجھ گئے ایسے تو فیپڑے کا کارے آپ کو سمجھ میں ہو گیا کہ یہ جتنے بھی اوپ سنگورٹی ویٹا جنتو ہوتے ہیں ان میں فیپڑے پائے جاتے ہیں اور اب تھوڑا سمجھ لیتے ہیں اب یہاں سے تو یہ کلیر ہو گیا کہ فیپڑا کیا ہوتا ہے لیکن اب ہم لوگ تھوڑا منوسی کا سوشن تنتر کے جریعے ہم لوگ فیپڑے کی سچتر ورنن کر لیتے ہیں فیپڑے کا کارے کیا ہے کس طرح سے کارے کرتے ہیں اس کا سوشن تنتر ورنن کو دیکھ لیتے ہیں یعنی چتر کے سہیت ہم لوگ بات کرتے ہیں مانو سوشن تنتر کے بارے میں اس میں کون کون سے ہوتے ہیں تو سوشن انگ کی بات کرتے ہیں تو منوس میں ناسی کا چھتر یعنی یہ جو بہلا بھاگ ہوتا ہے ناسی کا چھتر ہوتا ہے ایک ایک کر کے سپو جانا جائے گا ناسی کا چھتر سوریانتر سوریانتر یا لیرنگز کہا جاتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے دیکھ رہے نا یہ جس کو کنٹ بھی آپ کہتے ہیں سوانس نلی یہاں سے ایک نلی آتی ہے سوانس نلی جس کو ٹریکیہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے انگریجی میں ٹریکیہ کہتے ہیں اور فیپڑا یہ آپ کا فیپڑا دیکھ رہا نا یہ سب مل کر سوشن تنتر کا نرمان کرتے ہیں اس میں یہ جتنے بھی انگ دیکھ رہے ہیں ناسی کا چھتر ہوا سواریانتر ہوا سوانس نلی ہوا اور فیپڑا یہ سب مل کر کس کا نرمان کرتے ہیں سوشن تنتر کا نرمان کرتے ہیں تو ایک ایک کرکی سب کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے ہم نے ناسی کا یعنی نوچ کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ آپ کا ایک ایک اور رشنہ ہم نے لے لیے ہیں ناک کے ٹھیک ہے تو ناسی کا ناسی کا جو ہوتا ہے مخ دوار کے ٹھیک اوپر کیوں رشتیت رہتا ہے یہ ہمارے موہ کے یہاں اگر آپ کا موہ ہوتا ہے نا موہ کے جسٹ اوپر یہ اس دیتر آتا ہے اس میں دو لگ بھگ گلکار باہر ناسی کا چھدر ہوتے ہیں باہر کے طرف یہ چھدر جو دیکھ رہا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں باہر ناسی کا چھدر کہتے ہیں دو چھدر دیکھتے ہیں نا ناسی کا چھدر کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھیتر کی اور دو الگ الگ ناسی کا وسموں میں کھلتے ہیں ٹھیک ہے دو الگ الگ اس میں کھلتے ہیں ناسی کا ویسم میں آپ دیکھیں ناسی کا ویسم کی بات کریں تو یہ ایک اونچی لمبوت اور کیا سکتے ہیں ان کے بیچ میں ایک ناسی کا پٹی ہوتی ہے لنبی ایک ناسی کا پٹی ہوتی ہے جو انس کو دو بھاگوں میں بارتا ہے ایک دوسرے کو الگ الگ کرتا ہے ناسی کا پٹی اس میں جو پٹی ہوتی ہے جو دیکھ رہا ہے نا بیچ میں یہ پٹی اس کو کیا کرتے ہیں ناسا پٹی ناسا پٹی کا اس کو کیا کہتے ہیں ناسا پٹی کا چلیے اب دیکھئے ناسکہ وسم کی بات کریں پھر یہ ناسکہ جو وسم ہے اس میں چھوٹا اگر بھاگ جس کے باہر ناسکہ چھدر ہوتا ہے آگے کا جو بھاگ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ناسکہ چھدر ہوتا ہے ناسکہ چھدر ناسکہ کیا ہوتا ہے چھدر میں کھلتا ہے اور ناسکہ چھدر جو کھلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس ناسکہ چھدر کو بات کریں اس کو کہا جاتا ہے پراکوشٹ پراکوشٹ اس ناسکہ چھدر کو کس نام سے جانتے ہیں پراکوشٹ اس کو کیا کہتے ہیں پراکوشٹ کہتے ہیں یا ایک اور نام اس کا دیا جاسکا پراکوشٹ کہیں گے ایک کا ہے آپ کا پرکوشٹ یا اس کو کہہ جاتا ہے پرگران ٹھیک ہے پرگران کہہ جاتا ہے یا پرکوشٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر بات کریں پرگران میں یا پرکوشٹ میں اس بھاگ میں کیا ہوتا ہے سامانتہ روم والی توجہ کا آسطر رہتا ہے اندر روم والی توجہ ہو سکتے ہیں بہت ہی ملائم توجہ ہوتی ہے اپنا اتمنے اگر دیکھئے گا ملائم توجہ رہتی ہے ٹھیک ہے یہ پرکوشٹ کے پیچھے اگر بات کریں اس کے پیچھے ٹھیک ہے ناسکہ ویسمن کا ایک چھوٹا اوپری بھاگ ہاں ادھر ناسکہ ویسمن کا دیکھیں یہاں سے اسے اوپر یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے یہ ناسکہ ویسمن ناسکہ ویسمن پیچھے کیور چھوٹا اوپری بھاگ جو ہوتا ہے یہاں پہ اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گھران چھتر ٹھیک ہے کیا کہا جاتا ہے گھران چھتر ٹھیک ہے تتھا مدھ اور نیچلا بھاگ مدھ اور نیچلا بھاگ یہاں والا جو بھاگ ہوگا اس کو کیا کہا جاتا ہے سوسن سوسن چھتر اس کو کس نام سے جانتے ہیں سوسن چھتر کے نام سے سوسن چھتر کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر بات کریں مانوس میں تو یہ گھران جو چھتر ہے یہ والا جو گھران چھتر ہے ہے ٹھیک ہے یہ اتن چھوڑتا ہوتا ہے جس کے کارن ہم لوگوں میں منوسیمیج اس گھان چیتر چھوٹا ہونے کے کارن ہی کیا ہوتا ہے منوسیمیج ہو تا ہے کسی چیز کی سونے کی جو شمتہ ہوتی ہے باقی افتان دھاریوں سے کم ہوتی دیکھتے ہیں کوئی بھی جنتو اگر اکتا ہے کسی چیز کو لیکن ہم لوگوں میں چھوٹا ہونے کے کارنے ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کم سونگ پاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کم سونگ پاتے ہیں کیونکہ یہ گھان چیتر کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ناسی کا وسم کی بات کریں تو یہ ناسی کا وسم جو ہے اس کی دیوارے جو ہوتی ہیں نا اندر تیڑھی میڑی ہوتی ہیں ٹیک ہے غمادار پیٹ کی طرح رہتی ہیں اندر جو ہوتی ہیں ناک کے اندر ٹیک ہے غمادار پیٹ کی طرح رہتی ہیں جسے ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کانچی اس کو کس نام سے جانتے ہیں کانچی کے نام سے جانتے ہیں کانچی ہوتا ہے کانچی کے نام سے جانتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر دونہ اس کے عویس میں جو ہوتا ہے اس کے اندر مہین مہین کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت ہی مہین آپ کا ہوتا ہے میوکس 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 ممبرین ہوتا ہے ممبرین ہوتا ہے جس کے اندر کیا نیرمان ہوتا ہے موسکر making جس میں موسکرہ موسکرہ ٹھیک ہے اور سوسن چھتر کی بات کر رہا ہے سوسن چھتر میں سوسن epithelium کے نیچے مہین دکت کے سکاؤں کا جال جال ہوتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے یہاں پہ نیچے کے طرح مہین دکت کے سکاؤں کا جال ہوتا ہے سو سن چھتر میں سوسن epithelium ہوتا ہے اور اس کے نیچے مہین کے سکاؤں کا جال 感覺 ڈا کھال کھائے گا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے مہینworksہ کے سیکاسے کاموں کا ولentes جو ہوتا ہے جو سے ا جانے والے اس میں بھی رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے است Acts 啊 ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یا کو آنے والے وایت ہوتا ہے اس میں سے ہوتا ہے آپ کے دھول کر کو وہی رکھ لیتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے عنہ سے آپ کو پتہ چل گیا ناک سے ہوتے ہوئے وایت کاپا باس محسespace ہوتا口 ٹھیک ہے یہاں پرویس ہو گیا اب اگلا بھاگ ہم نےdzoo بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں ناسکہ وسم کی تو یہ جو ناسکہ وسم ہے یہ پیچھ اندر کی اور گرشنی میں کھلتا ہے یہاں آمرا کیا ہے گرشنی ہے ٹھیک ہے گرشنی یہاں سے آتی ہے یہ گرشنی میں پہنچتا ہے اور جو کنٹ دوار کے سمیپ ہوتا ہے بہتا ہے کنٹ دوار لیرنگز کے لیرنگز یہاں جو ہے رچنہ ہوتی ہے ایسے لارنگ س کو ہوتی ہی رچنہ ہیں کے بعد سواریاندر ہوتی ہے اس دیگا ہی بہتبار، گنٹ دوار کے نیچے ہی جاتا ہے۔ کا ای取ی سفریglar کے پیچھے یعنی نگلی ڈریچہ آ profound ہے پیچھے ہوتی ہے سوانس لامی حاطما ہوتی ہے اس اگری میرے کیہ آیس کا کھاتا ہے کہ یہی سوانس نلی ہے تو اس کیلئے جو ہوتا ہے یہ لگ بھگ 11 سنٹی میٹر لنبا ہوتا ہے 11 سنٹی میٹر لنبا اور 16 mm اس کا بیاس ہوتا ہے 16 mm بیاس ہوتا ہے یعنی اس کی چوڑائی کی بات کا اندر سے جو ہوتی ہے وہ 16 mm ہوتی ہے اب دیکھیں اس کے اوپر چاروں طرف جو ہوتی ہے بہت ہی اپاسدی رہتے ہیں یہ اپاسدی جو ہے بہت سری اپاسدی رہتے ہیں اپاسدی کیا کرتی ہے کہ یہ جو آپ کا لیٹ چیکیا ہے اس کو سپورٹ دیتی ہے سپورٹ دیتی ہیں اس کو مجبورتی پردان کرنے کے لئے اپاسMeесь موجود رہتا ہے اگر اپاس tee کسلśم موجود رہتا ہے اس کے اندر سے ایک مجبورتی پردان ک serie اکیتے ہیں کہ پیپ سے کوئی باہر نکلے پیشے سے پچک جائے گا تو اس کو پچکنے سے روکنے کے لئے اس میں کیا رہتا ہے اپاس بشاعی بنی تیمine ارد receiver کر کی نہیں دیکھ رہے نا یہ سب اپاس تھیено اب کیا ہے دیکھ سواس نلی ہے نا؟enries سوالی ہے سواس نلی کا محکتہ خاص کرتا ہے وہایاؤں سے آنے کیا ن demise اسن سوالی ان پہنچ چک اسنے پہنچاとか وہاں سے دو مللی ہیں نکلتی ہیں جس سے سواس نیو میں بھی باجت ہو جاتا ہے اسے سواس نیو کرتا ہے یہ دو سواس نیو میں بھی باجت ہو جاتا ہے اور اگلا باغ کہاں کھلتا ہے آپ کا اس کے اندرہ تو فیفڑے کے اندر جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں فیفڑے کے بارے میں ٹھیک ہے تو فیفڑا جو ہوتا ہے کہاں استطراتا ہے تو مانوسیٰ کی وقش گوہا میں استطراتا ہے ٹھیک ہے یہ وقش گوہا جو دیکھ رہا ہے دیافرام دیکھ رہا ہے اس میں استطراتا ہے یہ بانجی گلابی تھلینوما رچانہ ہے ٹھیک ہے یہ گلابی کلال کا ہوتا ہے دو گھ på ہے اور تھلینوما رچانہ ہے جو ہردے کے ادھر ادھر پلورل پلورل گوہاؤں میں استき 엄高ی fix چاروں اور پلورل میمبرین کا پتلا آورن ہوتا ہے اس کی پلورل گھاؤں کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے پلورل میمبرین کا پتلا آورن ہوتا ہے جسے پرائیٹل پلورا کہتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے پرائیٹل پلورا دیکھ رہا ہے نا یہ چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے نام دیکھا ہوا پرائیٹل پلورا یہ چاروں طرف سے اس طرح سے بستیت رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس پلورا کی بات کریں پرائیٹل پلورا کے بیچ میں اور پیپڑی کی بیچ میں کچھ چکنا درو بھارا رہا ہے جسے مقس کرتے ہیں مقس ہے نا مقس جیسے ہی پتلہ درو بھارا جیسے مقس جیسے کیا ہو た ہے چکنا اور پتلہ درو بھارا رہا رہا تھا جو پیپڑی فیپڑا فیلتا ہے فیلتا ہے نا اور پھر واستی کروپ میں آتا ہے تو اس کرم میں لوٹنے پر گھرشن سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اس واسی کروپ میں لوٹنے ملتا ہے اور پھر اپنے واسطیک روپ میں آتا ہے تو اس طرح سے جب یہ آئے گا تاکہ یہ گھرسن سے اس کو بچاتا ہے کون میکس جیسا ہی ایک ترول درو بھارا رہتا ہے جو اسے گھرسن سے بچاتا ہے ڈیسے گھرسن سے ہوتے ہوئے کونڈ دوار سے ہوتے ہوئے کونڈ دوار سے ہوتے ہوئے کہاں سے آیا ملتا ہے لائدنگ سے ہوتے ہوئے کونڈ دوار سے ہوتے ہوئے ڈیک ایم پہنچا سواشنل پہنچا یہاں سے آ کر یہاں سے یہ اس میں آگے کہاں آیا تھا تو یہ پھر پھرے کے اندر کہاں سے پھولتا ہے سواشنیکہ سے ہاں نا اس کو کیا کہتا ہے یہ جو بھاگ دیکھتا ہے یہ سواشنیکہ ہاں نا آپ کو بتایا تھے اب ابھی تھوڑے دری پہلے ہی بتایا تھے آپ کو کہ اس کو سواشنیکہ کہتے ہیں سواس نکہ سواس نکہ کہتے ہیں سواس نکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سواس نکہ ٹھیک اب دیکھیں یہ سواس نکہ میں پہنچا اور یہ سواس نکہ کا آگلا بھاگ بات کریں تو پتلی سکھاؤں میں بڑھ جاتا ہے یہ آگے چل کے پتلی سکھاؤں میں بڑھ گیا ہے دیکھ رہے ہیں یہ پتلی پتلی سکھاؤں میں بڑھ جا رہے گا نہیں پتلی سکھاؤں میں بڑھ جا رہا ہے ٹھیک ہے جسے ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں وائیو کوشٹی کا وہیں نکائے جانتے ہیں وائیو کوشٹی کا وہیں نکائے کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے وائیو کوشٹک ہوتے ہیں اور جو آگے چل کے انیک اس میں یہ انیک وائیو کوشٹ میں کھلتے ہیں یہ بہت سارے وائیو کوشٹ ہوتے ہیں تو اگر منصر میں بات کرنا تو لگوہ تین گناہ دس کے پاور آٹھ وائیو کوشٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کتنا ہوتے ہیں تو تین گناہ دس کپ اور آٹھ بائی کوشٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں کھلتے ہیں اور انہی کے دوارے اوکسیجن جو ہوتا ہے آسوسیتوں کے اندر تلا جاتا ہے کہاں پیچھتا ہے تو ہماری کوشی کاؤں تک پہنچتا ہے وہ کس کے لیے تو وہاں گلوکوز کا آپ دیکھے تھے گلوکوز کا بکھنڈن کر کے اوڈجا جو پرابت ہو رہی تھی تو اس کے لیے پہنچ جاتا ہے اوکسیجن کے ساتھ کریے کر کے ہو رہا تھا تو یہ اوکسیجن کہاں پہنچتا ہے کوشی کاؤں میں پہنچتا ہے اور وہاں مہیٹو کنڈیا میں وہاں پہ یہ کھلیا ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھے تھے نا آپ پہلے لیں گے چلی تو یہاں سے آپ کو کلیر ہوگا کہ سوسن گیس کیسے پہنچتا ہے اگر ہم نے بات کریں تو سوسن گیسوں کا آدھان پردان منسی میں لگ بھاگ چار سو سے آٹھ سو ورگ فیڈ تک فیلہ ہوگا ہے اس نے دون میں سوسن کی گریہ ہمارے اندر ہوتی ہے تو اب جان لیتے ہیں یہ سوسن کی گریہ کس طرح سے پون ہوتی ہے ہمارے شریف میں تو سوسن کی گریہ کی بات کریں تو یہ دو گریہوں کا سمیلیت روپ ہوتا ہے سوسن جو ہوتا ہے دو گریہوں کا سمیلیت روپ ہوتا ہے پہلی گریہ میں کیا ہوتا ہے یہ پہلی گریہ میں ہوا ناسیکہ سے پھپڑے میں پہنچتی ہے ناسیکہ سے کہاں پہنچتی ہے پھپڑے میں پہنچتی ہے ٹیکیہ سے ہوتے ہوئے یا نا لیرنگ سے ہوتے ہوئے ٹیکیہ سے ہوتے ہوئے کام پہنچے گی جہاں اس کا اوکسیزن فیپریہ کی دیواروں میستید رکھت کے سیکھاؤں کے دورا رکھت میں چلا جاتا ہے اس قریہ کو پرسواس کرتے ہیں اس قریہ کو کیا کرتے ہیں پرسواس کرتے ہیں اس قریہ کو آپ پرسواس کرتے ہیں اور اس کے بپریت یعنی انسپیریشن کرتے ہیں اس کے بپریت دوسری قریہ اچھواس کہلاتی ہے اچھواس کہلاتی ہے جس کے انترگت رکت سے پھیپڑے میں آیا کاربن ڈائیکسٹ بچی ہوئی ہوا کے ساتھ ناسکہ سے باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے بچی ہوئی ہوا کے ساتھ کیا ہوتا ہے ناسکہ سے باہر نکل جاتا ہے اور ان دو لوگ کی سمیلیت روپ کو کس کے پرشواس اور اچھواس کے سمیلیت روپ کو پرشواس پرواسو چھواس کہتے ہیں یعنی بریدنگ کہتے ہیں دیکھیں پرواسو چھواس کہتے ہیں یعنی بریدنگ کہتے ہیں یعنی دو کریاؤں کے ہونے کے فالسل روپ سوشن کے کریاؤں ہوتی ہیں پرشواس اور اچھواس کے فالسل دیکھتے ہیں پرشواس جب ہوتا ہے تب کیا کیا اس میں اس کے روپ میں کیا کیا بڑھلا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کا ہردے عوستیت آتا ہے اس کے دونوں ادھر ادھر کیا رہتے ہیں اور پیپڑے کے اوپر 12 جوڑی پسلیا ہوتی ہے اس پر ادھر سے پسلیا ہوتی ہے اور ادھر سے 12 پسلیا ہوتی ہے یہ ان کو شرکشت رکھنے کا کام کرتی ہے تو جب اس میں وایو یعنی پرشواس کی قریہ ہوتی ہے یعنی وایو اندر آتا ہے تو اس کرم میں یہ جو پسلیا ہے یہ سنکوچت ہو جاتی ہے باہر کی اور خیسک جاتی ہے اوپر کی اور خیسک جاتی ہے جسے وکچگوہ جو ہوتا ہے فیل جاتا ہے یہ وقش گوہا جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھیل جاتا ہے اور پھیل جائے گا تو پھیل جائے گا تو اس کا آیتن بڑھ جائے گا آیتن بڑھ جائے گا یعنی کہ یہ جو ڈیفرام بھی ہے ڈیفرام جو ہوگا اوپر کیوں گمبت کا کار جو ہوگا گمبت کا کار یہ جو دیکھ رہے ہیں نہیں ہے یہ ڈیفرام کہلاتا ہے یہ کیا کرلاتا ہے ڈیفرام کہلاتا ہے تو اس میں بھی سنکوچن ہوگا کہا جسسے ڈائیفرام جو گا پیچھے کیا ہو جاتا ہے؟ چپٹا ہو جاتا ہے۔ جس سے وقت شگوہا کا ایتن بڑھ جاتا ہے اس کا ایتن کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے اسی طرح ڈائیفرام یعنی کی جب تاربن ڈیک سیٹ کو ہم سری سے باہر نکلتے ہیں اس کرم میں کیا ہوتا ہے؟ آج اس کرم میں پسلیا جوتی ہے بیچ ان کی بیچ کی یہ ڈھیلی ہو جاتی ہے یا ڈائیفرام کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھیلا ہو جاتا ہے جس سے پسلیا خیسک جاتی ہے اندر کی اور اندر کی اور خیس رہیں گے تو ان کا اکار پھر چھوٹا ہو جائے گا اور اکار چھوٹا ہوگا تو دباؤ بنے گا جس سے کیا ہوگا کہ پیچک کر کاربن ڈائیک سائٹ جو ہوگا کاربن ڈائیک سائٹ جو ہوگا وائیو میں مصرد وہ ٹریکیا سے ہوتے ہوئے پھر باہر آپ کے ناک سے باہر نکل جاتا ہے تو اس طرح سے سوشن کی کریہ ہوتی ہے دو کریوں کا سمجھتے ہوئے پرسواس اور اچھواس اور یہ ٹوٹل کریہ آپ کو یہاں سے سمجھ میں آگیا کہ سوشن کی کریہ کس طرح سے آپ میں ہوتی ہے تو اب ہم لوگ تھوڑا اس میں سمجھ لیتے ہیں کہ پیپڑے میں سوشن گیسو کا دان پردان کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کس طرح سے ٹوٹل کریہ ہوتی ہے اور کیسے یہاں سے یہ کوشکاؤں میں پہنچتے ہیں اور کس طرح سے یہ کریہ ہوتی ہے اس کو یہاں سمجھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں تو اکسیجن جو ہوتا ہے اکسیجن یہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے آپ کے وائیو منڈل سے ہمیں پرویس کرتا ہے کہاں پہ ہمارے ناک کے اندر سوشن مارک سے ہوتے ہوئے آپ سوشن مارک دیکھ لیے تھے نا سوانسندلیوگرہ سے ہوتے ہوئے ہاں نا ٹریکیہ سے ہوتے ہو تو کام پہنچتا ہے کا فیپڑے مینور خونجhews خونج کے پہنچے گا اب میں جب پہنچے گا تو لایہ مینور خونج لوگوں کو کوشجی ہے ہوتی نا مینور خونج کو شڑے گا ہے sought جس mane وائیو کوش brauchت دیکھا ہے میکاو آج lament jak ever خونجد تو رکت کیسی کراؤں کا گھانا جیل ہوتا ہے رکت کیسی کراؤں کا گھانیا جال ہوتا ہے ڈانہ مثل اسی gefیق سے پتا جاؤ گیا کہ وایو کسیجن جو ہوگا آبکہ یہیون ق đến preguntas ٹریکی أنوم سیوم دیکھ رکھا तोटल गैस इलाता है अनुल जितने भी घैस है मतलब वायू आपके नाक में पहुछती है ठीक है और नाक पहुछता है कि किस भाग में पहुछती हैं नाक से होते ुब हुछती है फेफडे में پہنچتے ہیں ہیں نا اور ناک سے ہوتے ہیں اسこれ میں پہنچ جائے گی arise تہائش منداOK curved انung کے پتروں پہنچ ذا ہے تو یہ اگر بات کریں تو niye تو آپ کے ناک سے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں اس وصفت من manager پہنچ جائے گی اور فہنچ جائے گی الفنائے میں کیا ہوتا ہے تو jakoDerائی کوشٹی کہاں ہوت�� اور واہی کوشٹی کہوں کا مینکتا ہے تو رکھت کے سیکو کال کا گھنا جال ہوتا ہے یعنی کی رکھت کے سیکوہ میں ٹھیک ہے اب تھوڑا دوسری طرف سے دیکھیں تو اگر بات کرے تو سریر کے بیوہر بھاگوں سے جو انوکسکریت رکت ہوتا ہے وہ انوکسکریت کہاں پہنچتے ہیں اگر پہنچتے ہیں تو کہاں پہنچتا ہے تو چوتل جو ہے ہردے میں پہنچے گا کہاں سے یہ ہردہ میں مہنے جاتا ہے ہردہ میں پہنچے گا ہردہ اس کو کیا کر دیتا ہے ہردہ میں بھیجتا ہے اب فیپڑے میں بھیجتا ہے یہ غزتا ہے ایسی رکتہ جو فیپڑے میں بھیجتا ہے اس کو سیری اے رکت کرتے ہیں یہ خیلیا رکتا ہے بریج이uyور کے سدھ پیشتی رکھ وقت میں جانتے ہیں؟ تو ٹورک کسی کام پہنچے گا اور جو وایو آیا ہے نا وایو کیا ہوگا ہے اس میں سے đیا دھوناا یقوشٹکاوں سے میں پہنچ جاتا ہے کس میں ڈیرہ پہنچے گا اب سیری اے رکت میں آپ کو پتہ ہے کہ لال رودھین کا روزنکا ہے روزن کرسانہ روزنگ یعنی روزنگ روزن کرسانہ ریڈ بلڈ سیڈ میں کیا پائے جاتا ہے ہی strike بنا فائیں ستمتطور فائم لوگلومن اس میں ہوتا ہے اب دیکھیں ہمو غ Run ڈیوےивا کرتا ہے تو ہمو حال جو آپ کے سیری او نے جو آیا کہا گر دو رکھی ان اوکسیجن اس کے ساتھ کر ریا کر کے اوکسی ہمو غلوبن مانان لیتا ہے کیا بناتا ہے اوکس dynamics 2017 کا نرمان کر لیتا ہے آکسii complains کا نرمان کرتا ہے حالات اب ڈیکز انamiento آرہا اوٹو کا پریقہ جا ہوتا ہے کسی کمہوڑا میں ہوتا ہے تک ہے یہ سا как کا پہنچ жاتا ہے آپ کسیONG دورہ یہ رک تپر ایک لئے کہ پÇا گا کہاственный ماجی پہنچ جائے میں وائی مانڈل میں ایستیت وائیو سواسن مارگ سے ہوتے ہوئے فیپڑے میں پہنچتا ہے فیپڑے میں بہت سے وائی کوشٹکائیں ہوتی ہیں ان میں رکت کے سیکاؤں کا جال ہوتا ہے اور وائی مانڈل سے اتنا یہاں پہنچ گیا ہے دوسرا چیز کیا ہے کہ آپ کے پورے شریر سے اناکسی کرترک یعنی آسودھرک کہاں پہنچتا ہے ہردہ میں پہنچتا ہے ہردہ سے وہ فیپڑے میں ہردہ کیا کرتا ہے ڈسکو پریشن چرید کر دیتا ہے جس رکت کا ہم لوگ سیری رکت کے نام سے جالتے ہیں یہ رکت کہاں پہنچے گا تو فیپڑے کی جو وائی کوشٹک ہے وہاں پہنچے گا اور وہاں سے رکت کسی کاؤں سے وہاں سے کیا کرے گا تو وہاں سے آپسیجن جو ہوگا وشغن کے دورہ وائی کوشٹکاؤں سے نکل کر کہاں پہنچے گا سیری رکت میں مل جائے گا اب یہ سیری رکت میں اسطحیت ربیسی یعنی ریڈ بلڈ سیل میں جو ہیموگلوبین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے تو اوکسی ہیموگلوبین کا نیرمان کرتا ہے اور یہ اوکسی ہیموگلوبین رکت پریشن چلن کے کرم میں کیا پڑتے ہیں تو سرین کی کوسیکاوں میں پہنچے جاتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئے اب آپ کو پہتا ہے کہ کوسیکاوں میں اسطحیت مائٹروکونڈریا میں یہ کیا پہنچے گا اوکسیجن جب یہاں کوسیکاوں میں یہ پہنچے گا تو یہ اوکسی ہیموگلوبین ہوتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کھنڈیت ہو کر پرنہ ٹوٹ کر کیا بناتا ہے تو ہیموگلوبین بنا لیتا ہے اور پھر اوکسیجن بناتا ہے ٹھیک ہے اور اوکسیجن کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو اسطحیت گلوکوز ہے اوکسیجن سے کریہ کر کے کیا کرتا ہے کاربن ڈیکسائیڈ بناتا ہے جل بناتا ہے اور ارزا بناتا ہے اوکسیجن کے ساتھ اے ٹی پی کے روپ میں ٹھیک ہے اور پھولا یہاں جو کاربن ڈیکسائیڈ ہے یہ پھر یہاں سے نکل کر کہ کوشیکاوں سے نکل کر یہ کہاں پہنچتا ہے تو رودھر میں پہنچے گا رخت میں اور رخت میں اسطحابیں اسطحابہ روکسی جو ہوتا ہے روکسیجن میں جو آپ کا ہیموگلوبین ہے ہیموگلوبین تو ہیموگلوبین سے یہ پھر سے اوکریا کرتا ہے ہیموگلوبین پھر یہ فید سے اوکریہ کرتا ہے اور بناتا ہے اسے کاربو کاربو کاربوکسی ہیموگلوبین کا نیرمان کرتا ہے کاربوکسی ہیموگلوبین کا نیرمان کرتا ہے ٹھیک ہے ہیموگلوبین کا نیرمان کرتا ہے کاربوکسی کاربوکسی ہیموگلوبین کا نیرمان کرتا ہے اور یہ پھر رودیر سے پریشن جرید ہو کر یہ کہاں پہنچ جاتا ہے پہنچے گا اور پھر یہ کرباکسی ہموگلومین وہاں جانے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اور ہموگلومین بناتا ہے اور کیا بناتا ہے کاربن ڈیکسیل بناتا ہے اور کاربن ڈیکسیل کیا ہوتا ہے پونہ یہ فیپڑے میں چلا جاتا ہے اور فیپڑے میں استعتبائی کے ساتھ یہ پونہ کیا ہوتا ہے سحستان ماک سے ہوگی ہے کاربن ڈیکسیل و館елю就到نیا میں باہر نکل جاتا ہے تو یہاں سے آپ کو clear ہوگی کس طرح سے ہوتا ہے چلی تو اس ویڈیو کو یہی پینٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کا چپٹر ختم ہوگا ہے تو چینل کو آپ سسکرائب کر دیں بیل آئیکن دب دیتے ہیں جیدہ جیدہ دوست سمجھ کریں تھانکس پر واشنگ دے ویڈیو